شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر روزانہ کئی سارے خوفناک وہ جان لیوہ سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں جن کی وجہ تیز رفتاری لاپروہی اور نظراندازی ہی بتائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چند منچلے اور لاپروہ نوجوانوں کی جانب سے مصروف ترین سڑکوں پر بائیک ریسنگ کا جوش دیکھا جا رہا ہے ملک پیٹ چنچل گڑا سعید آباد کی مصروف ترین لاکھوں میں کئی سارے نوجوان بائیک ریسنگ کرتے ہوئے اپنی جان جوکی میں ڈال رہے ہیں کچھ نوجوان مصروف ترین سڑکوں پر جہاں سے ہیوی وہیکلز کا بھی فلو ہوتے رہتا ہے وہاں پر خطرناک طریقے سے اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نوجوان جوکے رات سے فجر تک تیز رفتاری سے خطنناک گاری سے اسٹنٹ کرتے ہوئے پائے گئے جس سے یہ ناسیف اپنی خود کی قیمتی جانے بلکہ سڑک پر سوار دوسرے مسافرین کی بھی قیمتی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ لاپروہ نوجوان محض شوشل میڈیا پر مشہور ہونے کی نیت سے اور محض چند ویوز اور لائکس کی خاطر اس طرح اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں یہ لاپروہ نوجوان مصروف ترین سڑکوں پر تقریباً سو سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے خطنناک طریقے سے اسٹنٹ بازی کرتے ہوئے سڑک پر سوار دگر مسافرین میں خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ٹرافک پولیس اہل کار جو کہ اس طرح کے اخدامات کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے ٹرافک پولیس اہل کار محض ہیلمیٹ چالانات اور رونگ سائٹ کے چالانات جاری کرنے تک ہی محدود ہو کر رہے گئی ہے جس سے اس طرح کے نوجوانوں کو مزید ہمت افضائی ہو رہی ہے اب تک کئی سارے ایسے لاپروہ نوجوانوں کے کئی سارے خصے سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لاپروہ نوجوان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں پولیس اپنی جانب سے ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے ہاتھ ساتھ کو روکا جا سکے ساتھی ساتھ تمام سرپرستوں کو بچھائیے کہ اپنے بچوں کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھے یہ دیکھے کہ اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں اس طرح کی خطرناک اسٹنٹ بازی کرنے والے لاپروہ نوجوانوں کے سرپرستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پریس کرنے کی ہدایت کرے پیش ہے ایبری ٹائمز نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ